ایچیسن کالیج لاہور کے پرنسپل مائیکل اے تھومس نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمن سے وفاقی وزیر اہد چیمہ کے بچوں کے جرمانہ اور فیس معافی سے اختلافات کے بعد عہدے سے استفادے دیا ہے ایچیسن کالیج کے پرنسپل مائیکل اے تھومس نے کالیج عملے کے نام خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ سکول میں اقربہ پروری اور سیاست کی کوئی گنجائش نہیں بورڈ کی سطح پر جو ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے پرنسپل نے مزید لکھا کہ کالیج کی شہرت کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی لیکن چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئی اور گورنر ہاؤس کی جانبداران اقدامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہو گیا ہے مائیکل اے تھومسن نے کہا کہ اتنی مداخلت کامیابی سے چلنے والے سکول کے لیے ناقابل یقین ہیں انتہائی بوری گورننس کی وجہ سے میرے پاس استفاہ دینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بجا یکم اپریل کو سکول چھوڑ رہا ہوں انتظامی امور اور داخلوں کا حصہ نہیں بنوں گا خط کے مطابق گورنر ہاؤس کی جانبدارانہ معاملات نے گورننس کو خراب کیا بعض افراد کی تائیناتی کے لیے ترجیح سلوک پر اسرار کیا جاتا ہے انتہائی بوری گورننس کی وجہ سے میرے پاس استفاہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے مائیکل تھامس نے اپنا استفاہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو ارسال کر دیا ہے ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور اہد چیما کی بیگم سائمہ اہد چیما نے ایچسن کالج میں زیر تعلیم بیٹوں مصطفیٰ اہد چیما اور عیسیٰ اہد چیما کی فیز اور جرمانہ معافی کی درخواست دیتی پرنسپل نے سائمہ اہد چیما کی درخواست کی منظوری نہیں دی سائمہ اہد چیما نے گورنر پنجاب سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان کے بیٹوں کی تین سال کی فیز ماف کر دی گورنر نے سکول سیٹ ریزرویشن کے حوالے سے تین سال تک فیز مافی کی پالیسی بھی جاری کی تھی گورنر کی درخواست دیتی